پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالا آخر ورڈ کپ 2019 کے لیے محمد آمر کو ٹیم میں شامل کر لیا اور ساتھ میں آسیف علی کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا محمد آمر اور آسیف علی کو ٹیم میں شامل کرتے ہی پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پاکستان کے ورڈ کپ جتے کا خواب بھی کچھ حد تک سچا ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ روایتی حریب ٹیموں پر بھی ان دو کلاریوں کا کافی خاصا اچھا خاصا پریشر پڑھ رہا ہے ایک طرف جب ان دونوں کو شامل کر لیا گیا جس پر قوم کافی زیادہ خوش ہے دوسری طرح رمیز راجہ نے کس ایسے کلاری کا نام لیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انزم آمر حق اور چیپ سیلیکٹرز اور کوچ نے ان کے ساتھ مسلسل زیادتی کی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں اس کلاری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوئی ہے سچائی دیکھنے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کلاری تو ہم لوگ کے نظروں سے کافی دور ہے وہ کونسا کلاری ہے پاکستان کے مائناز کومنٹرٹر رمیز راجہ کس کلاری کے حق میں ملدان میں آئے ہیں ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے مگر اپنے ویڈیو کی باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سب سے صرف ایک کچھ دارش کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا متکل یہ گا اور ساتھ اس بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہارانے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس وقت پر مل سکیں ایک طرف جب محمد آمیر اور آسی پری پر قسمت کی دیو بھی مہربان ہوئی اور ان دونوں کی جگہ ورلڈ کپ میں سیلیکٹ ہوئی پاکستان کریٹ بورڈ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ دونوں کیلاری پاکستان کی نمائندگی کریں گے ورلڈ کپ 2019 کے لئے یقیناً یہ دونوں کیلاری ٹیم میں شامل ہوتے ہی پاکستان کے دشمن ملکوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور پاکستانی قوم کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے لیکن اس موقع پر پاکستان کے مایناس کومنٹیٹر رمیز راجہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ کیا ایسے کلاڑی کے بارے میں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہے اب تک یعنی اس کلاڑی کے بارے میں کسی نے آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی ہے کہ یہ کلاڑی بھی ٹیم میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں لیکن رمیز راجہ نے اس کلاڑی کے حق میں ٹویٹر پر زبردست ٹویٹ کر دیا جہاں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں آبید علی کے بارے میں دوستو رمیز راجہ نے کہا کہ ایک بندہ آپ کو اپنے کریئر کے ڈیبیو میج میں سینچری کر دیتا ہے ایک بندہ جب آپ کے کریئر کے ڈیبیو میج میں سینچری کر دیتا ہے اتنا زیادہ قرآنز کا قرآنز منیجمنٹ ٹیم کا قرآنز ٹیم سے باہر destination بار کوئر نہ ہونے کا قرآنز اگر اچھی پربائر نہیں دی پھر بھی وہ اتنے قرآنز میں آکار ہی سینچری کر دیتا ہیں پھر بھی آپ اس کے ٹیم se نکال دیتے ہیں دوستو انگلینڈ کے پیچز ہم آپ کو بتاتے چلے بیٹنگ کے لیے زبردست ہے اگر بیٹنگ میں آبید علی کا پڑڑا چل جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا بیٹسمن ہو سکتا ہے رمیز راجہ نے مزید کہتے ہوئے کہا کہ انزمام الحق نے سراسر ناجائز کیا ہے آبید علی کے ساتھ وہ انگلینڈ کے پیچز کے لیے بہت امپورٹنٹ کی لڑی ہے اور ان کو ہر حال میں سیلیکٹ ہونا چاہیے دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا آبید علی کو ٹیم ایس شامل ہونا چاہیے یا نہیں مزید اس ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مذہب لیے اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹس وقت پر مل سکیں